بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عبید بھٹی آپ کے خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہے مبینہ طور پر لاہور میں ایک واقعہ پیش آیا ہے سوشل میڈیا پر جیسے ہی اس واقعے کے بارے میں معلومات سامنے آئیں تو عوام کے اندر ایک آؤٹ ریٹ سامنے آ رہا ہے اور بہت زیادہ تکلیف دے جو ہے یہ واقعہ ہے ممکن ہے آپ کی نظر سے گزرا ہو اس کے حوالے سے جو معلومات مشتق پہنچی ہیں میں نے جو اکٹھی کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک شخص کو بلی جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے بلی کا وہ بیمار جو ہے وہ ملا تو وہ اس کو اٹھا کے ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا چیک اپ کروانے کے لئے جب ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا تو جو معلومات سامنے آئیں وہ بہت ہی تکلیف دے اور بڑی کرہ قسم کی معلومات تھیں ڈاکٹر کے مطابق بلی کا وہ جو بچہ تھا اس کو متعدد بار اس کو ریپ کیا گیا اور اس بلی جو ہے اس کے اندر جو ہے اس کے شاپر جو ہوتا ہے یہ جو پولیتین بیگ ہوتا ہے اس کے ٹکڑے ملے اور اس کی بڑی بری حالت تھی بلیڈنگ کی وجہ سے اور جس طرح سے اندر پیپ پڑ چکی تھی اور شدید قسم کا بیمار اور اس کی جو حالت تھی اور ڈاکٹر نے اس کو بتایا کہ یہ بچہ بچے گا نہیں یہ مر جائے گا اور بعد ازاں جو ہے وہ بلی کا بچہ جو ہے وہ مر گیا اب وہاں سے معلومات جو ہیں وہ اس پارک ہوئیں وہاں سے چیزیں پتا چلیں کہ لاہور کے اندر مبینہ طور پر یہ واقعہ پیش ہوا کہ چھوٹی عمر کے کچھ لڑکے تھے اور یہ شروع تو ایک لڑکے نہیں کیا جو معلومات اس شخص نے آگے بتائیں ہیں سوشل میڈیا پر شیئر کی ہیں جو اس کو بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا اس کے مطابق کہ پہلے ایک بچے نے مزاگ کے طور پر یا ایسے ہی اس بلی کے بچے کا ریپ کیا دزا اپنے دوستوں کو بھی ساتھ ملا لیا اور سب مل کر اس بلی کے جو چھوٹا سا بچہ تھا اس کا ریپ کرتے رہے اب اس پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسے واقعات ہماری سوسائٹی میں آئے روز کیوں ہو رہے ہیں کیوں بڑھ رہے ہیں کہ غیر انسانی جو معاملات ہیں اس طرف ویس قوم کے جو بچے ہیں جو نوجوان ہیں وہ اس طرف جا رہے ہیں آئے روز خبریں سامنے آتی ہیں کہ چھوٹی سی بچی جو ہے اس کو جنسی تشدد کے بعد قتل کر دیا گیا چھوٹا سا بچہ ہے تو اس کو جنسی تشدد کے بعد قتل کر دیا گیا لاش فلان جگہ سے ملی قصور میں جو واقعات ہوئے وہ ایک بہت بڑی واقعات کی سیریز تھی جس نے پوری دنیا کو علاقے رکھ دیا تھا پوری دنیا میں ٹرینڈ چلا تھا جب زینب کے قتل کا واقعہ ہوا تھا پھر بعد ازاں واقعات کی مزید جو ہے وہ گتی سلشتی گئی اور پتا چلا کہ وہ ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ درجنوں چھوٹی عمر کی بچیاں تھیں جن کو ریپ کرنے کے بعد قتل کر دیا گیا اس کے علاوہ ملک کے اور بہت سارے علاقوں میں ایسے واقعات ہوئے قصور اس معاملے میں خاص طور پر جو ہے وہ بدنام ہے کہ وہاں اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں گزشتہ دور حکومت میں صرف یہ ایک واقعہ سامنے نہیں آیا تھا بلکہ اس سے پہلے بھی قصور کا ایک سکینڈل اٹھا تھا جس میں یہ باتیں سامنے آئی تھیں کہ بچوں سے جو ہے وہ سیکس ایکٹس کروائے جاتے تھے اور بعد ازہ ان ویڈیوز کو انٹرنیشنلی بیچا جاتا تھا لیکن کسی وجہ کی بنیاد پر اس معاملے کو دبا دیا گیا اور اس میں جو اصل ذمہ داران تھے ان پر جو ہے وہ قانون نے اپنی گرفت مضبوط نہیں کی اور یہ واقعات جو ان کو رکنا چاہیے تھا یہ رکنے کی بجائے بڑھتے ہی چلے گئے اور اب اس طرح کے واقعات جب سامنے آتے ہیں تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر کون سا لاوہ پک رہا ہے آخر کوئی تو اٹھے جس کو یہ سوچنے کا ہو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اس کے پیچھے بجوہات کیا ہیں کیوں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ اس طرح کے غیر انسانی جو ہیں اور غیر اخلاقی جو ہیں وہ فیل کر رہے ہیں کہ انسان تو انسان کے اب جانور بھی محفوظ نہیں ہیں جو نوجوان ہیں وہ اس طرح کے واقعات میں کیوں ملوث ہوتے ہیں اس سے پہلے راولپنڈی کا ایک واقعہ وہ سوشل میڈیا پہ جب سامنے آیا اس کے بعد میڈیا کے اندر آیا تو اس پہ بھی بہت زیادہ آؤٹریج آیا ہم چند دن کے لئے اس پہ شور مچاتے ہیں ٹرینڈ چلاتے ہیں انصاف کی دعائیاں دیتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر سے وہی سب مندب خاموشی ہو جاتی ہے اور پھر سے کوئی واقعہ سامنے آتا ہے اور وہ اگر لوگوں کی نظر میں آ جائے تو اس پہ شور مچتا ہے ٹرینڈ چلتا ہے خبر چلتی ہے دو چار چھ دن کے لئے دوبارہ سے ہمارے جذبات بھڑکتے ہیں کہ اس سب کو ٹھیک ہونا چاہیے اور بعد ازاں ہم پھر سب کچھ بول جاتے ہیں لیکن ابھی تک کوئی اس پہ سنجیدہ ہو کہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں آخر سوسائیٹی کے بچے اس طرف کیوں جا رہے ہیں یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں پہ بھی کوئی رحم نہیں کھاتا کہ وہ تو سیکس اوبجیکٹ نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ اس طرح کی حرکات کی جاتی ہیں پھر ان کو قتل کر دیا جاتا ہے آخر ذہنوں میں ایسا کیا سوار ہو چکا ہے اس کے پیچھے ایکچول وجہ کیا ہے کیا اس میں کوئی سیکلوجیکل ایسپیکٹ ہے یا کوئی میڈیکل ایسپیکٹ ہے یا کوئی سوسائیٹی کا کوئی ایسپیکٹ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں اب تو ڈر لگتا ہے کہ بچوں کو باہر مت بھیجا جائے کسی بھی جو انجان ہے انجان تو چلے ایک انجان ہے لیکن جاننے والے جو لوگ ہیں انہوں نے بہت سارے سے واقعات کی ہیں تو اب تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ کس پہ تبار کیا جائے اور کس پہ تبار نہ کیا جائے کہ پتہ چلتا ہے کہ جی ڈرائیور کے ساتھ بچی سکول جاتی تھی بچہ سکول جاتا تھا یا کوئی رشتہ دار تھا یا کوئی بھی تھا تو اس نے ریپ کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیا اور واقعے کو رنگ دینے کی کوشش کی تاکہ اس پہ بات نہ آئے اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں اور پوری دنیا میں یہ جو واقعات سامنے آتے ہیں تو کیا امیج جاتا ہے پاکستان کا کہ پاکستان وہ ملک ہے جو خود کو مذہبی ملک کہتا ہے یہاں کی عوام خود کو مذہبی کہتی ہے مذہب کے حوالے سے اس قدر لوگ سنسٹیو ہیں کہ ذرا سی بات برداشت نہیں کرتے اور خون خرابے پہ اتراتے ہیں تو اس ملک کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور کوئی اس پہ توجہ نہیں دے رہا کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا سوسائٹی میں مل کے کوئی کولیکٹیو ایفرٹ نہیں کر رہا کہ یہ ساری چیزیں ٹھیک کی جا سکیں کہ ان کی روٹ کا سلاش کی جا سکے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ کیا شادیاں لیٹ ہونا اس سب کی وجوہات ہیں کہ لوگ فرسٹریٹڈ ہو رہے ہیں سیکچولی اور اپنی سیکچول فرسٹریشن کو کسی نہ کسی طریقے سے دوسروں پہ نکالتے ہیں بچوں پہ بچیوں پہ لڑکیوں پہ ریب کیا جاتا ہے ان کا یا اس کے پیچھے اور کوئی وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے جیسے کہ یہ کلچر ایک جو ہے پورن ویب سائٹس ہیں جس طرح سے کہ بچے بچے کی ان تک ایکسس ہو جاتی ہے گورنمنٹ نے پی ٹی اے نے اپنی طرف سے بڑی بلوگ کی ہیں لیکن گوگل پہ یا دیگر جو ہیں ویب سائٹس جو ہیں ان کو ڈھونڈنا کچھ مشکل نہیں ہے کیونکہ دنیا ایک اس طرح سے بن چکی ہے ہر طرح کا مواد موجود ہے اور چیزیں نکل کے سامنے آ جاتی ہیں پھر اسی طرح یہ جو دوستیاں ہوتی ہیں یہ اس پہ کتنا افیکٹ کرتی ہیں ان چیزوں کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب بچہ ہے وہ کسی سے دوستی کر رہا ہے تو کس طرح کے بچے ہیں جن سے اس کی دوستی ہے کس طرح کا وہ رجحان رکھتے ہیں کس طرح کی حرکات کرتے ہیں ان کے اندر جو رجحان کیا چل رہے ہیں ذہن کے اندر کیا چیزیں ہیں ایکٹیوٹیز ان کی کیا ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کے جو سات بچے دوست ہوتے ہیں وہ بھی وہ چیزیں لرن کرنا شروع کر دیتے ہیں ان سے سیکھتے ہیں اور بیرہ روی تو بہت آسانی سے جو ہے وہ ایک سے دوسرے میں ٹرانسفر ہوتی ہے اچھائی تو بہت ہی مشکل سے کوئی دوسرا سیکھ پاتا ہے اور یہ ایک شاید قدرتی چیز ہے کہ اچھائی کی طرف جانا زیادہ مشکل ہوتا ہے برائی کی طرف تو لوگ ایک سیکنڈ مطلب بہت جلد ہوتا ہے کہ اس کی طرف لوگ مائل ہو جاتے ہیں جیسے کہ ایک بزرگ تھے ان کی ایک مقاوت ہے کہ اچھائی کرنا اس طرح سے ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا کہ ایک قدم اٹھایا ہے تو دوسرا اس سے زیادہ زور سے اٹھانا پڑتا ہے لیکن برائی کی مثال اس طرح سے ہے کہ ایک قدم اترنے کی طرح کہ ایک قدم اٹھایا نہیں اور انسان کے سپیڈ بڑی نہیں اور دوسرا قدم خود بخود اٹھنا شروع ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ والدائیں ان کو بڑے بڑے جو گھر میں ہوتے ہیں ان کو بچوں کے حوالے سے یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے اوپر نظر رکھنی چاہیے یہ خود کے اندر مصروف رہنا کہ اور کسی کی پرواہ نہیں ہے کہ بچہ کیا کر رہا ہے بچے کا رجحان کیا ہے بچہ کس طرف جا رہا ہے ہم سب سوسائٹی کے اندر بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو بچوں کی طرف توجہ زیادہ دیتے ہوں گے ورنہ توجہ دینا بہت مشکل سمجھا جاتا ہے لوگوں کو خود سے فرصت نہیں ہے تو بچوں کے اوپر کیا توجہ دینی ہے ماں باپ اپنے کاموں میں مصروف ہیں بین بھائی اپنے کاموں میں مصروف ہیں ہر کسی کے اپنی لائف ہے بچوں کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا اور اسی وجہ سے نسلوں کی نسلیں برباد ہو چکی ہیں اور بہت ساری پچیدگیاں اور بیماریاں جنم لے رہی ہیں سوسائٹی کے اندر وقت سے شادیاں نہیں ہوتی ہیں تو اس وجہ سے لوگ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں ان کا جو کردار ہے وہ مضبوط نہیں رہتا بیراروی کا شکار ہوتے ہیں اور پھر اس طرح کے غیر انسانی فیل جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں اور جب سامنے آتی ہیں چیزیں تو پھر ہم کہتے ہیں ہم اپنی سوچ تبدیل نہیں کرتے ہر بندہ اس تلاش میں رہتا ہے کہ شادی کرنی ہے بچی بچے کی تو اس کے لئے دولت ہو پیسہ ہو گاڑی ہو گھر ہو اس کے بعد ہی ہم کریں گے ادروائز جتنا لیٹ ہوتا ہوتا رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس دوران وہ جو سیکلوجیکل تبدیلیاں ہو رہی ہوتی ہیں اندر انسان کے اندر بچی کے اندر بچے کے اندر اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دے رہا ہوتا کہ وہ کسی پریشانی کا شکار ہے یا نہیں ہے وہ کسی حجان کا شکار ہے یا نہیں ہے اور پھر لوگ غیر انسانی جو عمل ہوتے ہیں غیر فطری عمل ہوتے ہیں اس طرف جانا شروع کرتے ہیں تب بھی کوئی سمجھ نہیں آتی اور جب کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہمیں اقل آتی ہے یا ہم سوچنا شروع کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا کیسے ہو گیا اور پھر بھی ہم اس طرح سے نہیں کرتے کہ جیسے کرنا چاہیے کہ وجوہات تلاش کی جائیں کہ آخر ایسا کیوں ہوا ہے اس بلی کے بچے کی تصویریں دیکھ کر مجھ میں تو ہمت نہیں تھی کہ بولنے کی کچھ سمجھ نہیں آیا تھا اس پر کس طرح سے بات کی جائے کہ وہ تصویریں دیکھنے کے قابل نہیں ہیں کہ کس طرح سے یہ چیزیں ہوتی ہیں اور بچوں کو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے تو اس کے اوپر کس کا قصور ہے کس نے ڈھونگنا ہے کہ آخر کون ہے اس سب کی وجہ اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں محفوظ نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور وہ بھی اس طرح کے واقعات کرتے ہیں تو کون ذمہ دار ہوگا آخر کون جو ہے اس کو ذمہ دار ٹھہرائے جائے کہ اگر کل کوئی واقعات اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور ہمارے سارے بچے ان کی زندگیاں سٹیک پہ ہیں کہ ان کے ساتھ کسی بھی وقت کہیں پہ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو میرا خیال ہے ہم سب کو مل کے اس کی روٹ کا سلاش کرنی ہوگی کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں اور اس کے اوپر حکومت کو بھی چاہیے کہ کوئی نیشنل کمیشن بنائے کہ جو جس کے اندر بقاعدہ سائکولوجس بیٹھے ہوں ڈاکٹرز ہوں اس کے اندر بیہیوئرل چینجز کے لوگ ہوں اس کے علاوہ بچوں کے جو ماہر لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوں ماں باپ بھی شامل ہوں سارے بیٹھے ہوں اور ان چیزوں پہ سوچیں ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے اور وجہ تلاش کی جائے پھر اس وجہ کو دور کرنے کے لئے کوشش کی جائے تاکہ آنے والے وقت میں ہمارے جو بچے ہیں یہ بہت زیادہ vulnerable ہوتے جا رہے ہیں ان کی جو زندگیاں ہیں وہ محفوظ بنائی جا سکیں کہ کسی بچے کے ساتھ اگر ایسا ہوتا ہے اس کو جان سے نہیں مارا جاتا تو اس کے بعد بھی اس کی زندگی تباہ ہے بہت سارے بچوں کو تو قتل کر دیا جاتا ہے اس واقعات کے بعد تو میرا خیال ہے کہ ہم سب کو اس کے مل پر لازمی اس کے حوالے سے سوچنا چاہیے اس چیز کو جتنا ہم نگلیکٹ کریں گے یا ہم اپنا نقصان کریں ناظرین یہ وہ معلومات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اگر آپ کو پسند آئی ہوں تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری بھی سپورٹ ہو سکے عبید بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ